ملزمان کو پکڑا گیا ہے شہر کے دیگر میڈیکل اسٹورٹس پر جالی بام اور بچوں کی دیگر عطویات فروخت ہو رہی ہیں والدین ہو جائیں ہوشیار خاردر پولیس نے جالی عطویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر پانچ ملزمان گرفتار کر لیے ایسے چھو خاردر اغابد الرشید نے بتایا کہ ملزمان سے ملنے والی معلومات کے بعد ہم جالی عطویات تیار کرنے والے نیٹورک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جلد ہمیں کامیابیاں ملنے والی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک منظم نیٹورک جالی عطویات تیار کر رہا ہے اور یہ لوگ کسی ریایت کے مستحق نہیں ہیں جو لوگوں کے اندر زہر منتقل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس شہر بھر سے جالی عطویات کے خاتمے پر پرعظم ہے جالی فیکٹریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا انہوں نے اس موقع پر عوام کے لیے ایک پیغام بھی جاری کیا کہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور جالی عطویات کو خریدنے سے پہلے اچھی طرح جانچ کر لیں تاکہ جالی عطویات سے محفوظ رہا جائے اس میں پروڈکٹ تو تین چار ہم نے دیکھے ہیں جیسے بچوں کا گرائی وارٹر تھا وڈ ورڈ اور وکس تھا آئیوڈ ایک سے اور گلوکوز دیئے اور مالک اور اس کے چار ورکر ہیں وہ ہم نے گرفتار کیے مزید اس میں دیکھیں گے پورا ریکٹ دیکھیں گے ہم کہ ان کے سپلائر کون ہیں ان کے ڈسٹریبیٹرز کون ہیں ان کو پرنٹنگ کون پروائیڈ کر رہے ہیں راو مٹیریل کون دے رہا ہے اس سب کے پیچھے کون ہے کیونکہ یہ ہیزرڈس ہے ظاہرے بچوں کی صحت ہے یا بڑوں کے لیے بھی وکس وغیرہ یوز ہو رہا ہے تو اس پہ ہم پروپر انسٹیگیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب تک پہنچیں گے کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ مشہور ڈیٹرجنٹ پاودرز ہیں ہمارے تین چار ان کے نام سے کوئی ایک جالی فیکٹری بنی ہوئی تھی وہ ہم نے پکڑی تھی پھر ہم نے ان کے بھی اونرز وغیرہ سب کو عرص کیا